دوستو خانے کعبہ کے ساتھ بلکل برابر میں خالی جگہ جیسا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے جس کے بہار سے ہی تواف ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کے اندر چلا جائے تو وہ بہت ہی قسمت والا ہوتا ہے یہ یو شیپ کی خالی جگہ کیوں بنائی گئی اس کا نام کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں دوستو اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں جو کی کعبے کا ہی حصہ ہے یعنی اگر کوئی اس کے اندر چلا جائے تو گویا کی وہ کعبے کے اندر چلا گیا پر ایسا ہوا کیوں کہ خالی جگہ کو چھوڑنا پڑا اصل میں سب سے پہلے خانے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا جس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کے دور میں توفان آنے کی وجہ سے کعبے کو ہٹا لیا گیا کچھ وقت کے بعد پھر سے اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانے کعبہ کی تعمیر کی اب بعد میں چل کر قریش نام کے قبیلے کے لوگوں نے خانے کعبہ کو بنایا جس کے لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ قابے کو حلال کمائی سے بنایا جائے گا کیونکہ اس وقت سود بہت تھا جس کے بعد سب نے اپنی حلال کمائی اکٹا کی اور قابے کو بنایا پیسے کم ہونے کی وجہ سے کچھ جگہ خالی بچ گئی جس کو یو شیپ کی دیوار سے بنا کر اس کا نام حتیم رد دیا گیا جو کہ خانے کعبہ کا ہی حصہ ہے اور آج تک یہ ایسے کا ایسا ہی ہے اس کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ لے تو وہ قابے کے اندر کی نماز ہی مانی جائے گی اسی وجہ سے تواف بھی اس دیوار کے بہر سے ہی ہوتا ہے جس طرح سے ماں کی گود ہوتی ہے ویسے ہی حتیم خانے کعبہ کی گود ہے اگر آپ کبھی عمرہ یا حج پر جائیں تو کوشش کیجئے گا کہ حتیم کے اندر ضرور جائیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اسلام علیکم اگر آپ کبھی عمرہ یا حج پر جائیں